الفتن میڈیا عقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زہوقا معزز سامعین الفتن میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی مجلس میں فتنہ احلاس کے بارے میں حدیث کے روشنی میں گفتگو ہوگی کہ یہ فتنہ کب شروع ہوا کب تک چلتا رہا اور کب ختم ہوا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے عظیم اور بڑے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے ان میں چار بڑے فتنیں خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائیں ایک فتنہ احلاس دوسرا فتنہ سراء تیسرا فتنہ دو ایمہ اور چوتھا فتنہ دجال ہم آج پہلے فتنے یعنی فتنے احلاس کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ بتانا چاہتے ہیں چنانچہ حدیث میں ہے انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقعودا فذكر الفتن فاکثر في ذكرها حتى ذكر فتنہ الاحلاس فقال قائل یا رسول اللہ وما فتنہ الاحلاس قال ایا فتنہ ارب وحرب ثم فتنہ سراء دخنها او دخنها او دخنها من تحت خدم رجل من اہل بیتی یزعم انه منی وليس منی انما ولي المتقون ثم يستلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنہ الدعیم لا تدعو احدا من هذه الامة الا لطمته نطمتا فاذا قيل انقطع التمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس الى فسطاتين فسطات ایمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا ایمان فيه اذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم او غد ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنوں کا ذکر کیا اور یہ تذکرہ کافی دیر تک فرماتے رہے یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ حرب اور حرب کا فتنہ ہے بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہے پھر فرمایا اس کے بعد اسررہ کا فتنہ داخل ہو جائے گا یہ فتنہ میرے اہل بیعت سے تعلق رکھنے والے کی وجہ سے بھڑک اٹھے گا وہ تو یہ گمان کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہے لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا کیونکہ میرے دوست صرف متقی ہوتے ہیں پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کریں گے کہ جس کی مثال پسلی پر کوک کی ہے پھر ادوائمہ کا فتنہ ہوگا جس میں اس امت کے ہر فرد کو تھپڑ ضرور لگے گا جب کبھی آپس میں یہ باتیں ہوگی کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو مومن تو شام کو کافر ہوگا اس فتنے کی وجہ سے لوگ دو گروہوں میں منقسم اور تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں نفاق شامل نہیں ہوگا جبکہ دوسرا گروہ منافقین کا ہوگا جس میں مومن لوگ نہیں ہوں گے جب تم اس وقت تک پہنچ جاؤ تو اب دجال کا انتظار کرو اس دوران کل یا پرسو تمہارے درمیان آئے گا فائدہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں جامع انداز میں پوری تفصیل ذکر فرمائی اس میں چار مختلف فتنوں کا تذکرہ ناموں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک فتنة الاحلاس نمبر دو فتنة السرع نمبر تین فتنة الدعائی ما نمبر چار فتنة الدجال سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فتنة الاحلاس کا تذکرہ فرمایا احلاس کا کیا معنی ہے احلاس یہ حنس کی جمع ہے اس کا معنی ہے بہت زمانے تک استعمال ہونے والی چیز اصل میں حنس کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والے ٹاٹ اور پردے یا کارپیٹ کو جو عام کپڑوں کے مقابلے میں ایک لمبے عرصے تک گھروں میں دلائی کیے بغیر استعمال ہوتے رہتے ہیں یعنی یہ ایسا فتنہ ہے جو بہت لمبے زمانے تک باقی رہے گا جس سے نکلنا بہت دشوار ہوگا ہنس کا ایک معنی ہے وہ کپڑا جو اونٹ کے کجاوے میں رکھا جاتا ہے اور بہت دن تک استعمال ہوتا ہے اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو زیادہ دن استعمال ہونے کی وجہ سے اونٹ کی پیٹ پر اس کے نشانات نظر آتے ہیں گویا اس سے مراد ایسا فتنہ ہے جو بہت دنوں تک امت میں رہے گا اور اس کے نشانات امت میں جا بجا نظر آئیں گے یا پھر اس سے خطرناک اور سیاہ اور کالے فتنے کی طرف اشارہ ہے جس کی سیاہی اور رنگت بہت زیادہ تاریک اور سیاہ ہونے کی وجہ سے گہرے کالے پردے کی طرح ہوگی فتنہ الاحلاس کب شروع ہوا یہ فتنہ حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چودہ سو سال پہلے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے اس فتنے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ایک جماعت کو مسلمانوں سے الگ کر دیا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خون کو حلال سمجھا گیا چلانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے اوپر چار بڑے فتنے آئیں گے پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا دوسرے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بحرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی اور شوتہ فتنہ دجال کا ہوگا چلانچہ اس فتنے میں خون کو حلال سمجھا گیا اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ان سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے لیے بند اور رکاوٹ تھے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا گویا فتنے شروع ہو گئے اس فتنے احلاس کی ابتدا تو حضرت عمر تمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی اور اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام شہید کیے گئے ابتدا میں حضرت عثمان غنی اس کے بعد حضرت علی بن ابی طارب حضرت زبیر بن العوام حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے اکثر و بیشتر مباشرہ مباشرہ میں سے ہیں اس کی علاوہ بھی سیکڑ و صحابہ اس جنگوں میں شہید ہوئے اس فتنے میں خون کو علال سمجھا گیا اور سیکڑ و صحابہ اور تابعین جنگوں میں شہید کیے گئے لیکن مال حلال نہیں سمجھا گیا ایک دوسرے کے مال پر قبضہ نہیں کیا گیا احلاس کا یہ فتنہ سمندر کی موجو کی طرح اس کی لہرے تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لئے ایک مضبوط بند اور رکاوٹ تھے جیسے ہی یہ دروازہ ٹوٹا احلاس کا فتنہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ امت پر چھا گیا اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ بقید حیات یعنی زندہ تھے فتنوں کی مجال نہ تھی کہ وہ سامنے آ جائے آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نام سے فتنے در جاتے ہیں اور غسیم پاگل ہو جاتے ہیں شنانچ روایت میں ہے عن حزیفت رضی اللہ عنہ کنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ فقال ایوکم يحفظ حديث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الفتنہ قال حزیفت فقلت انا قال انگا لجری قال کیفا قال سمعته يقول فتنة الرجل في اہله وولده وجاریه تکفر والصلاة والصوم والصدقة والامر بالمعروف والنعی عن المنكر فقال عمر ليس هذا اريد انما اريد التي تموج كموج البحر فقال ما لك ولها يا امیر المؤمنین ان بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب او يفتحون قال بل يكسر فيكسر الباب او يفتح قال بل يكسر قال ذاك اجدر ان لا يغلقه قلنا لحزیفتا اکان عمر يعمل يعلم من الباب قال نعم كما يعلم ان دون غد الليلة اني حدسته عدیثا ليس بالاغالیتی فهبنا ان نسأله من الباب فقلنا لمسروق سلو فسأله فقال عمر سیبن ماجه حدیث نمبر تین ہزار دو سو نو حضرت عزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے فتنوں کے بارے میں اللہ کی نبی کی حدیث کسے یاد ہیں حضرت عزیفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس عنوان میں جری ہو مطلع یہ کیسے یاد ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں اور اہل و عیال اور پڑوسیوں کے فتنے میں مبتلا ہوا تو نماز روزہ صدقہ عمر بالمعروف اور نہیان دن من کر اس کے گناہ معاف کر دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری مراد یہ چھوٹا فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنہ ہے جس کی لہر سمندر کی موجو کی طرح ہوگی تو حضرت عضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے اے امیر المؤمنین آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا حضرت عضیفہ نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا صاحبہ اکرام نے حضرت عضیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کونسا ہے حضرت عضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے شنان چہدرت عمر کے بعد ہی فتنہ احلاس شروع ہوا سب سے پہلے منافقین نے حضرت عثمان کے متعین کیے ہوئے گورنروں اور حاکموں کے بارے میں شور مچا دیا کہ انہیں گورنر کیوں بنایا ہے اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ شروع کر دیا اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلمن شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جنگ جمل میں یہ فتنہ نئی شکل میں نمودار ہوا صحابہ کے ذہنوں میں کوئی بات نہ تھی لیکن خوارج اور سبائی ٹولا اور اس باغی گروہ نے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس فتنہ احلاس کو ہوا دی اور اسی باغی گروہ نے بعد میں جنگ سفین میں اپنا کردار ادا کیا یوں سمجھئے یہ فتنہ باغی گروہ سے چلتا رہا اور اسی گروہ نے جنگ جمل اور جنگ سفین میں اپنے بغاوت اور شرارت دکھائی جس طرح پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کے بعد احلاس کا فتنہ خوارج کی شکل میں نہروان میں نمودار ہوا اور اس کی لہریں چھانے لگیے ویا اگر ہم اس فتنے کے نتیجے میں ہونے والی جنگ شمار کریں تو شمار نہیں ہوں گی جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان حتی کہ اس کے بعد واقعہ کربلا جیسے مقتل عظیم کو بھی اسی فتنے سے حصہ ملا اور اہل بیت کے عظیم اور مقدس گروہ کو شہید کیا گیا اس کے بعد بنو عباس اور بنو عمیہ کے درمیان سیکڑوں جنگیں ہوئی اس کے بعد خلافت فاطمیہ کے نام سے مسلمانوں میں جنگیں ہوئی اور اس کے بعد قرامتہ کا ظلم اور جنگیں شروع ہوئی جنہوں نے حضر اسوت کو کعبے سے چورا لیا اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا اور اس طرح کی جنگیں ہوئی ہوتی رہی یہ تمام کے تمام جنگیں فتنے احلاس کے نتیجے میں ہوئی اسی دوران دوسرے فتنے بھی نکلتے رہے ابن سبا کا فتنہ نکلا جوہمیہ قدریہ روافظ اور سیکڑوں فتنے ایک کے بعد ایک نکلے جو آج تک امت میں شرے آ رہے ہیں فتنے احلاس کا ایک معنی فتنے احلاس کا معنی صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ کیسے جنگیں ہوئی اور فتنے نکلے چنانچہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان فتنوں میں شریک نہیں ہوئے بلکہ گھروں میں اپنے آپ کو روکے رکھا اور اس طرح گویا وہ گھر کے اندر جمع رہے فتنوں اور جنگوں سے بچتے رہیں اس لیے بھی اسے فتنہ احلاس کہا گیا کہ لوگ فتنوں کی وجہ سے گھروں میں جم جائیں گے ایک زمانے تک گھروں میں رہیں گے ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ کسرت سے نکلنے لگے تو صحابہ ہزاروں تھے لیکن ایک فتنوں میں سو بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ صرف تیس کی شرکت ہوئی فتنہ احلاس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ اس نے خلافہ تعالی من حاج النبوہ کو ختم کر دیا اور امت اپنے دوسرے دور میں داخل ہو گئی کارٹ کھانے والے بادشاہتوں اور موروسی حکومتوں کے دور میں امت کا دوسرا دور ملک عاز یعنی کارٹ کھانے والی حکومت کیا ہے کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی اس کے لیے تفصیل سے ایک ویڈیو پیس کی جائے گی انشاءاللہ شرانچہ یہ فتنہ احلاس ملک عاز کی شکل میں موروسی بادشاہتوں کی شکل میں خلافہ بنو امیہ خلافہ بنو عباسیہ اور مختلف بادشاہتوں سے گزرتا ہوا خلافہ عثمانیہ کے دور میں داخل ہو گیا اور جب انیس سو چوبیس کو خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی گر گئی ختم ہو گئی تو اس وقت یہ فتنہ دوسرے فتنے میں منتقل ہو گیا اب دوسرا فتنہ کیا ہے اس کی تفصیلات اگلی نشست میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی معزز سامعین فتنہ احلاس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم نے پیش کی ہے انشاءاللہ ایندہ مجلس میں دوسرا فتنہ فتنہ السرہ سے متعلق تفصیلات پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے گزارش ہے الفتن میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی لنک اپنے دوست و احباب میں خوب شیئر کیجئے